نمشکار دوستوں میں لال جی کنو جیہ آئی ایف ایس آن لائن میں آپ سبھی کا سواغت کرتا ہوں اور آپ کے لیے پھر سے ضروری خبر آئی سی آئر کا اگزام جو ہوا تھا اور اس میں کچھ کمیاں کچھ خامیاں ہوئی تھی آپ جانتے دوستوں اور اس کے ریکارڈنگ سپیشلی کراپ تھی والے سٹوڈنٹ جنہوں نے اگزام دیا تھا جو بھی ایرر ہوا تھا اس کے لیے انہوں نے پرسنلی ایمیل کیا تھا ہر ایک بچے کو اور ان سے کچھ اپینینز مانگے تھے دو اپشنز دیئے تھے انہوں نے اپشن نمبر وان اپشن نمبر ٹو وہ سارے بچے جنہوں نے اپشن نمبر ٹو سیلیکٹ کیا تھا فارم سبمیٹ کیا تھا جو بھی فارم انہوں نے آویلیبل کرایا تھا ان سب کے لیے اگزام ری ارینج کر دیا گیا ہے واپس سے اگزام جو ہے کنڈکٹ ہونے والا ہے اور یہ اگزام کنڈکٹ ہونے والا ہے دوستوں بارہ تاریخ کو تو دھیان دکھیں بارہ تاریخ مطلب منڈے کو یہ اگزام ہونے والا ہے اور آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آ چکا ہے سو کیسے آپ کا ایڈمیٹ کارڈ آپ ڈاؤنلوڈ کریں گے آئیے فٹا فٹ دیکھتے ہیں سو ایڈمیٹ کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو پورٹل پر جانا ہے آپ جانتے ہیں کی پورٹل پر کیسے جانا ہے نی ٹی اے کے پورٹل پر اور وہاں پر جانے کے بعد ایڈمیٹ کارڈ دیکھ جائے گا اور اس کے اندر آپ کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ فلپ کر دیجئے ایپلیکیشن نمبر ڈیٹ آو برد سیکیورٹی پن جو بھی چیزیں ہیں جیسی آپ اس سبمیٹ کے بٹن پر کلک کریں گے اس طریقے سے آپ کو آپ کا ایڈمیٹ کارڈ دیکھ جائے گا with your application number candidate name and just click on the download admit card اور آپ کا admit card جو ہے وہ download ہو جائے گا لیکن دوستوں میں پھر سے بتا دوں کہ آپ کا exam مندے کو ہی ہے 12 تاریخ کو ہی ہے تو آپ کو بینا کسی error کے بینا کسی غلطی کے ایک ہی بار آپ کو موقع دیا گیا ICR کی طرف سے آپ کو پہنچنا ہے exam دینا ہے اور اس طریقے سے ہم سبھی کی طرف سے پورے کے پورے IFS family کی طرف سے آپ کو ایک بار پھر best of luck اور اس موقع کا برپور فائدہ اٹھائیں بڑیاں سے exam دیں اور آپ سے last time جو کمی رہ گئے تھی اسے بڑیاں سے پورا کریں پورے تھرو ریوزن کر کے جائیں اور ہمارے جو بھی guidelines دیئے گئے ہیں ہمارے دیگمبر صورت دورہ دیئے گئے ہیں اسے follow کریں definitely آپ کا exam بڑیاں جائے گا جو کے دیگم بڑیاں سے شکریہ